السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آپ نے شاید اس کا مشاہدہ کیا ہو اور آپ کی زندگی میں اس طریقے کی بات آئی ہو کہ جب کسی انسان کے بارے میں باتچیت چل رہی ہوتی ہے اور وہ وہاں موجود نہیں ہوتا ہے جب آپ کسی تیسرے آدمی کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس مجلس میں نہیں ہوتا ہے اور آپ کی بات چیت کرتے ہوئے آپ کے تذکرے کے دوران وہ تیسرے آدمی آ جاتا ہے تو ہمارے سماج میں اس وقت یہ کہا جاتا ہے معاشرے میں یہ بولا جاتا ہے کہ اس کی عمر بہت لمبی ہے میاں ابھی آپ ہی کا تذکرہ کر رہے تھے میاں ابھی آپ ہی کو یاد کر رہے تھے آپ ہی کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے یعنی جب کسی کے بارے میں بات چیت چل رہی ہو وہاں وہ آ جاتا ہے اس بات چیت کے دوران تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ آپ ہی کا تذکرہ کر رہے تھے آپ ہی کو یاد کر رہے تھے آپ ہی کی بات چل رہی تھی اور آپ آ گئیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی عمر بڑی لمبی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ تذکرہ اور بات کے دوران اگر وہ آ جائیں جس کا تذکرہ اور بات چل رہی ہے کہ اس کی عمر بڑی لمبی ہے دیکھا اسی کو یاد کر رہے تھے یہ آ گیا ہے کیا ایسا کہنا صحیح ہے اور کیا حقیقت میں اس ان آدمی کی عمر لمبی ہوتی ہے جس کا تذکرہ چل رہا ہو اور وہ درمیان آ جائے تو اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے کیا اس کی کوئی حقیقت ہے یاد رکھیں اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر کسی کا تذکرہ چل رہا ہے اور وہ وہاں آ جائے اس تذکرے اور گفتگو اور باتچیت کے درمیان تو عمر کے لمبا اور چھوٹا ہونے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ عوام کی غلطی ہے اغلاط العوام میں سے ہے شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنے تذکرے اور اپنے تعلق سے بات کے درمیان اس مجلس میں پہنچ جائے تو پھر اس میں پہنچنے کی وجہ سے اس کی عمر لمبی ہو جائے اور نہ پہنچے تو پھر چھوٹے ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے اور ہماری جانب سے بڑھائی ہوئی بات ہے دین سے رسول اللہ کے دیے ہوئے قانون سے اس بات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لہذا ایسا کہنا یا ایسا عقیدہ رکھنا کہ اس کی عمر لمبی ہے یا اس کی عمر لمبی ہوگی یا ایسا سوچنا کہ یہ آ گیا ہے تو اس کی عمر اب لمبی ہوگی یہ تمام باتیں فضول ہیں اسلام سے شریعت سے قانون سے ان باتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ غلط مشہور ہے عوام میں پبلک میں غلط بات چلی ہوئی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے اس کی اصلاح کرنی چاہیے اس غلطی کو درست کرنا چاہیے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ